گجرانوالا کی تاریخ بڑی دلچسپ ہے سکندر یونانی کے وقتوں سے لے کر دور حاضر تک یہ انتہائی اہمیت کا حامل رہا ہے مغلوں کا زوال آتے ہی چڑت سنگھ نے یہاں پر سکھ سلطنت کی بنیاد رکھی پھر اس کے بعد مہاراجہ رنجیت سنگھ اور اگر آپ تاریخ کے عوراک کھنگا لیں تو آپ محسوس کریں گے کہ ٹیپو سلطان کے بعد اگر کسی ایک جگہ پر انگریزوں کو شکست اور حضیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے تو وہ گجرانوالا تھا پنجاب سلطنت قائم ہوتے ہی گجرانوالا سے سینٹر لاہور شفٹ کر دیا گیا اور لاہور بکیم دا کیپیٹل اس کی وجہ تصمیہ انٹرسٹنگ ہے گجرانوالا مینز گجروں کا گھر تو گجروں اور جاتوں کی یہاں پر اکثریت ہے جس بنا پر اسے گجرانوالا کہا جاتا ہے اور ایک گاؤں ہے جس کی نسبت سے اس زلے کا نام پڑا سرائے گجران اس کا نام شروع سے یہ ہے یا پہلے کبھی چینج بھی تھا اس سے پہلے خانپور سانسی تھا اس کا نام سانسی is a tribe a very important tribe یہ گوتھ ہے جاتوں کی پانچ تحسیلیں ہیں اس کی گجرانوالا سٹی گجرانوالا صدر کاموں کی وزیر آباد and نوشائرہ ورکا اس کے مشہور مقامات اور یہ وہ جگہیں ہیں جہاں آپ جا سکتے ہیں وزٹ کر سکتے ہیں اگر آپ آثار قدیمہ میں دلچسپی رکھتے ہوں پرانی امارات میں ویسے مایوسی بھی ہوگی آپ کو وہ کیوں سر؟ کیونکہ حوادث زمانہ نے یہ آثار almost مٹا دی ہیں مس مینجمنٹ آپ کو ایک ایک اینٹ سے چپکتی دکھائی دے گی گردوارہ روڑی صاحب یہ رنجیت سنگھ نے تعمیر کروایا تھا یہ سکھ فن تعمیر کا شہکار ہے حویلی رنجیت سنگھ یہ رنجیت سنگھ کی جائے پیدائش ہے مچھلی منڈی میں یہ اصولی طور پر تو مچھلی منڈی یہاں سے شفٹ کرنی چاہیے تھے حویلی تو ہو نہیں سکتی کسی مناسب بڑی جگہ پر منڈی شفٹ کر دیں what's the big deal؟ لیکن نہیں کی گئی وہ آپس میں معاملات ایسے متسادم رہے کہ اس کا ستیاناس ہی ہوتا چلا گیا گھنٹا گھر یہ بھی ہے کیونکہ یہ بھی انگریزوں کے انڈر تھا انگریزوں کو بڑا شوق تھا وقت کی پابندی جس سے آپ کو ایک چیز کا دیکھیں خامخواہ کی تنقید نہیں کرنی چاہیے ان کی وجہ سے بہت سی بہتری بھی آئی اچھا جی درزیاں والی کوٹھی یہ کالج روڈ پہ ہے اور ایک خوبصورت قدیم کوٹھی ہے سیال کوٹھی دروازہ یہ آخری دروازہ ہے جو تاحال سلامت ہے باقی سب ماضی کے مزار مٹھتے چلے گئے ہیں یہ بھی کسی والد سٹی کے آراؤنڈ ہے؟ یہ سارا شہر والد تھا دروازے بھی نہیں دس بارہ سار کے نہیں دروازے گیارہ بارہ دروازے تھے اور صحیح سالم سیال کوٹھی بچا ہے شیرہ والا باغ یہ تاریخی نویت کا باغ ہے اور مہان سنگھ نے بنوایا تھا اچھا جی مشاہیر مہراجہ رنجیت سنگھ ہری سنگھ نلوہ بڑا باکمال آدمی تھا جرنیل تھا اور بہت بہادر پھر مہان سنگھ یہ بھی رنجیت سنگھ کا رائٹ آم پرسن نظر محمد راشد نون میم راشد بڑے باکمال شاعر تھے ان کا تعلق اکال گھڑ سے تھا چٹھا صاحب کا جو گاؤں ہے علی پور چٹھا یہ انفیکٹ اس کا پرانا نام ہے پھر جنب میرا جی میرا جی میرا جی جدید پویٹری کے جو فور فادرز ہیں ان میں سے یہ بھی اور نون میم راشد بھی آزاد نظم کے بانی شمار ہوتے ہیں جی جی آزاد نظم خوبصورت چاہی ان کی محبوبہ کا نام تھا میرا سین اس کے نام پہ انہوں نے اپنا نام رکھا تھا وحلس حائر تھا نبرا حزین قادری شائر عدیب لکھاری سٹوری رائٹر نغمہ نگار چند میرے مکھنا تانگے والا خیر منگ دا دلدار صدقے مولانا زفر علی خان بابا سحافت انہیں کہا جاتا ہے ذمہ دار اخبار کی ایڈیٹر تھے امرتہ پریتم بہت امدہ شائرہ ان کی نصر بھی بہت لا جواب کہانیاں بہت لا جواب لکھا ان کی مشہور نظم آجاکھاں وارث شاہر احمد بشیر بشرا انساری کے والد یہ بلے شاہ کے پن نیم سے ڈان میں کولم لکھا کرتے ہیں ان کی کتاب ہے ڈانسز ویڈ وولپز اور ایک ہسٹری کی کتاب انہوں نے بڑی شاندار لکھ رکھی ہے اکبر در گریٹ الطاف گوھر یہ بیروکریٹ تھے عیوب خان کی کہا جاتا ہے انہیں مچ دا وال تھے اور کافی متنازع شخصیت تھے ان کو گویبلز بھی کہا جاتا ہے تو یہ ان کے گویبلز بھی تھے کیونکہ سیگیٹری انفرمیشن تھے تو ڈاکٹر گویبلز کے تمام پرائز انہوں نے انجام دیے اور جب بھٹو صاحب آئے تو وہ تو کئی دفعہ گویبلز کیا کہ مخاطب بھی کیا گیا یار اس کو بھیجو گویبلز کو تو انٹرسٹنگ کیریکٹر ان کا تذکرہ رویداد خان نے بھی اپنے کتاب میں کافی کیا ہے اچھا جی ان کے سابزادے ہمائیوں گوھر وہ لکھتے ہیں کادر یار یہ پنجابی شاعر بڑے تگڑے تھے اور ان کا قصہ پوراً بھگت بڑا مشہور ہے سوریہ اچھا جو پنجابی شاعر روشن بہت کمپوزر یہ راکیش روشن کے والد ان کا جو بیسٹ گانے تھے ان میں چھپا لو یوں دل میں پیار میرا جیسے مندر میں لو دیئے احمد کمار احمد ایٹ اس بیسٹ یہ نہ صرف روشن بلکہ سب کانٹیننٹ کی جو موسیقی ہے اس کے جو ماسٹر پیسز ہیں ان میں سے ایک ہے آتف اسلم آتف اسلم کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کی جنم بھومی فیصلہ باد ہے ہو سکتا ہے وہ بارے میں تھے تو یہ ایک الگ بات ہے لیکن آپ جہاں پلتے بڑھتے ہیں اس کی بھی بڑی اہمیت ہے اچھا جی ایک اور اہم شخصیت کمر جعوید باجوا آپ کے آرمی چیف اس کے لئے گجرمالا گکھڑ منڈی امان اللہ خان ایک اور ایسے بابو برال آبد خان کوہل احمد منور زریف ایک سے بڑھ کر ایک سے اور کومیڈی کا گھڑ لگتا ہے کیسی مردم خیز زمین ہے پھر گوگا پہلوان گوگا گجرنوالیہ اس کی پیدائش عمرت سر کی ہے اس کی پیدائش انڈیا کی ہے لیکن ہی لیفڈ ان گجرنوالا ہی سٹیل لیفز ان گجرنوالا اس کا بڑا جوڑ پڑتا ہوتا تھا راجو راکٹ سیالکو ٹیے کے ساتھ دونوں باک کمال پہلوان اچھا جی اب آ جائیں خوابوں کی طرح غنی کے پائے جسے ایٹی پرسنٹ لوگ غنی دے پائے کرتے ہیں غنی کے پائے بلا شبہ پاکستان میں جو ٹاپ ٹو پایاز ہوتے تھے ان میں سے ایک 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 تھے وہ بات اب نہیں رہی نہ ادھر رہی نہ ادھر رہی ادھر کون تھا حجہ حجہ تو خیر بلا شرکت غیر ہے پایا فورس کا کمانڈر ان چیف تھا عمرت سری حریصہ یہ پورے ظلم بڑا مشہور ہے اور اچھا ہے ایک زمانے میں بہت اچھا ہوتا تھا صادق کے چنے آمر کی حلوہ پوری بہت اچھا ہوتا ہے بامبے سویٹس کے سموسے جیسے دلی سویٹس کے سموسے ہیں نا اکارا میں دلی ہے نمبر ایک روزہ آرہا ہے سموسے ہی سموسے ہو جانے تو اب کیا ہے آپ نہیں ملتے ہیں نہیں ملتے ہیں کم بکھتے ہیں یہاں مولا یہاں پہ سلیمان سویٹس کی رسملائی وہ بھی بہت مشہور ہے میراج کی مچھلی یہ سیالکوٹی دروازے کا خاص ایک آئٹم یہ بھی یہاں کی بڑی دلی کیسی ہیں شباز ریسٹوائنٹ کے چڑے فرائی ماسٹر کی دال کراچی ہوتیل کی کڑاہی یہ سیالکوٹ سویٹس کے گلاب جامل سیالکوٹ سویٹس کے گلاب جامل سیالکوٹ سویٹس کاراہی کا گھڑ ہے آپ وزیر آباد چلے جائیں حیران ہو جائیں گے انڈوں کا حلوہ پنیاں پھر آپ سیالکوٹ چلے جائیں ایسے ہی گجراں والا ہے تو ڈیری پروڈکٹس تو ہوں یایس ڈیری پروڈکٹس کی بھرمار ہے وہاں یہاں کی چائے بڑی مشہور ہے ہاں جی لوری گیٹ تھے لوری گیٹ پہ پہلوان کی چائے ہاں جی ہاں جی کالا پہلوان کالا پلوان ہوں نا نو کہیں دے کیا بات ہے اور پٹو صاحب نے چائے پی کرنا اس کی چائے کو بہت ہی مشہور کر دیا پٹو صاحب ٹوکا یو ٹرن مجھے نہیں پتا میں چائے پی نہیں ہے تو گاڑی موڑنا پڑی واپس اور نال فرائے کر کے دنے نے تا نو باند مکھندی نالیں بڑا آنڈا پا گئی یہ وہ یہ ابتدائی شکل تھی بند پلستر کی آنڈی ہوئی